بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان سزاؤں کے بارے میں جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو جو سزائیں روزے قیامت قبر میں اور اس دنیا میں دی جائیں گی ان کے متعلق بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی نماز کو حقیر جانے گا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پندرہ سزائیں ملیں گی چھے سزائیں زندگی میں تین مرتے وقت تین قبر میں اور تین روزے محشر دی جائیں گی زندگی میں دی جانے والی چھے سزائیں پہلی اللہ اس کی زندگی سے رحمتیں اٹھا لے گا اس کی زندگی بدنصیب بنا دے گا نمبر دو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا تیسے نمبر پر اللہ اس کے چہرے سے اچھے لوگوں کی علامات مٹا دے گا زمین پر موجود تمام مخلوقات اس سے نفرت کریں گی اللہ اسے اس کے اچھے کاموں کا صلح نہیں دے گا وہ اچھے لوگوں کی دعاوں میں شامل نہیں ہوگا مرتے ہوئے جو تین سزائیں ملیں گی وہ یہ ہیں وہ ضلیل ہو کر مرتا ہے وہ بھوکا مرے گا اور وہ پیاسا مرے گا اگرچہ تمام سمندروں کا پانی پی لے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجے گی قبر میں دی جانے والی تین سزائیں اللہ اس کی قبر اتنی تنگ کر دے گا جب تک اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اوپر نہ چڑ جائیں اللہ اسے چنگاریوں والی آگ میں ڈال دے گا اور اللہ رب العزت اس پر ایک سام بٹھا دے گا جو بہادر اور دیلیر کہلاتا ہے جو اسے نماز فجر چھوڑنے پر صبح سے لے کر دوپیر تک دسے گا نماز زہر چھوڑنے پر دوپیر سے لے کر اثر تک دسے گا اور ہر ضرب کے ساتھ ستر گز زمین کے اندر دسے گا روزیں محشر دی جانے والی سزائیں اللہ رب العزت اسے مو کے بل جہنم میں پھینک دے گا اللہ اسے غصے سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا ماس گر جائے گا یا پھر پھٹ جائے گا اللہ اس کا سخت حساب لے گا اور اسے جہنم میں پھینکنے کا حکم دے گا اگر کوئی شخص نمازیں نہیں ادا کرتا تو ان نمازوں کے نہ ادا کرنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں فجر کی نماز چھوڑنے پر چہرے کی روشنی یا چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے زہور کی نماز چھوڑنے پر رزق میں کمی ہوتی ہے یا پھر اس کی آمدنی کم ہو جاتی ہے اثر کی نماز چھوڑنے پر اس کے جسم کی مضبوطی ختم ہو جاتی ہے جسم میں طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے مغرب کی نماز چھوڑنے پر انہیں اپنے بچوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور عشاء کی نماز چھوڑنے پر اسے رات کو سکون کی نیند نہ آئے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اعمال یہ ہیں نماز وقت پر ادا کرنا والدین سے حسن سلوک کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا میرے دوستو بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور انہیں نماز چھوڑنے پر مارو جب وہ دس برہس کے ہو جائیں پانچوں وقت کی نماز پڑھو رمضان کے روزے رکھو اور اپنے مالوں کی زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے جو جائیں پانچوں کو نماز پڑھو